بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پشاول ظلمی کے کپتان نے بڑے حدف کے باوجود کوئٹا گلیڈیٹرز سے شکاست کی وجہ میں تارید جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دوستو کوئٹا گلیڈیٹرز کے ساتھ میچ کے بعد راولپیڈی سٹیڈیم میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بابا رازم کا کہنا تھا کہ ہم نے ہر طرح کی کوشش کی ہر قسم کی بالنگ کی لیکن جیسن رائے اور کوئٹا گلیڈیٹرز کی ٹیم نے بہت اچھا کھیلا پنڈی کی وکٹ بیٹنگ کے لیے ہمیشہ سے موضوع رہی ہے جس کا فائدہ ہم نے بھی اٹھایا تو کوئٹا گلیڈیٹرز کی ٹیم بھی پیچھے نہیں رہی دوستو پشاول ظلمی کے کپتان بابا رازم نے کہا ہے کہ اتنے بڑے سکور کے باوجود شکست پر مایوسی ہوئی مگر اگلے میچز میں جیت کا عظم لے کے بیدان میں اتریں گے انہوں نے کہا کہ کرکٹ میں اچھا اور خراب چلتا رہتا ہے کوشش کریں گے تھے متحد رہے بالنگ میں اچھا کرنی کوشش کر رہے تھے لیکن نہیں کر پائے اپنی اننگز کے حوالے سے بابا رازم کا کہنا تھا کہ پی ایس ایل میں سو کرنے کی خواہش تھی اللہ نے کرم کی اور کامیابی ملی پی ایس ایل میں جو کھلاڑی اچھے کھیل رہے ہیں وہ پاکستان کا نام روشن کریں گے دوستو اگر آپ بابا رازم کی اس بات سے متفق ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ